موسیقی اسلام علیکم نمستے ہوم شیف روشنی کچن میں آپ سب کو خوشہ مدید آج میں بنانے جارہی ہوں فلور سمو سے فلور سمو سے بنانے کے لیے اگلے ہوئے دو آلو لی ہوں مسالے میں کشمیری لال مرچ تھوڑا سا نمک ہافٹی اسپون کاری مرچ پوڑر آفٹی اسپون زیرہ پوڑر آفٹی اسپون ہلدی پوڑر آفٹی اسپون چاٹ مسالہ آٹا گوندنے کے لیے آجوائن کرش کیا ہوا تھوڑا سا نمک کلونجی گھونک آٹا یک کب چلیے سب سے پہلے ہم آٹے کو گوند لیں گے مینے آٹے میں کلونجی نمک آجوائن دانیوں اور ساتھ میں تھوڑا سا دو اسپون تیل دالوں گی اور اچھے سے سافٹ ڈوگ لگاؤں گی تھوڑا تھوڑا پانی دال کر اچھے سے آٹا گوند لوں گی دیکھئے میں نے آٹے میں پانی دال کر اچھے سے سافٹ گوند لیا ہے آٹا میں نے آٹا میں نے اچھے سے گوند دیا ہے اب اس کو دس میٹ کے لیے ریسٹ کرنے چھوڑیں گے جب تک ہم آلو کی سٹفنگ تیار کر لیں گے ایک بول میں ہمیں ابلے ہوئے آلو لیے تھے نا اسی میں ہم تھوڑا سا نمک کشمیری لال میرچ یہ سارے مسالوں کو سبھی دال کے اچھے سے مکس کر لوں گی اس میں اچھے سے میش نہیں ہوا تو آپ ہاتھ کی مدد سے بھی اچھے سے میش کر لیجئے سبھی مسالوں کو میں نے دال کے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے میں نے تھوڑا سا تیل دال کر آٹے کو اچھے سے ساوٹ کر دیا ہے اب اس کے لوی برائیں گے سائیڈ پھلیں گے سے لیے بیلیں گے اب اس پر تھوڑا دال کر اچھے سے پھائلا لیں گے نیف کی مدد سے اس کو کٹ لیں گے چلی اب اس سے بیلنا شروع کریں گے نہ زیادہ پتلا نہ زیادہ موٹا میڈیم سے بیلیں گے دیکھیں میں نے روٹی کو بیلی ہے نہ زیادہ موٹا نہ زیادہ پتلا اس طرح سے بیلنا چاہیے اب اسی میں ہم سٹپنگ ڈال دیں گے ڈال کر اچھے سے پھیلا لیں گے اس طرح سے چمچے کی مدد سے سپون کی مدد سے آپ اچھے سے سپریٹ کر دیجئے دیکھیں میں نے اسے اچھے سے سپریٹ کر لیا ہے اب اسی پر ہم دوسری روٹی اس کے اپر ڈال دیں گے ملہ گہ بیلنگ سے ہلکے ہاتھوں سے بیلیں گے اسے اچھے سے ہلکے ہاتھوں سے بیل لیں گے تاکہ ایک دوسری سے چپک جائے چاخو کی مدد سے اسے کٹ لیں گے اچھی تیز والی کٹ لینا ہے چاخو تاکہ بیچ میں پریشانی نہ ہو سکوائر میں کٹنا چاہیے چوک میں چلیے فلاور سموسہ بنائیں گے سب سے پہلے دو کناروں کا ایک دوسرے کو چھپکا دیں گے پھر نیچے والے حصے سے اسے ایسا کریں گے چھپکا دیں گے دیکھیں فلاور سموسہ بن کے تیار ہے اسی طرح سارے بنا لیں گے دیکھیں سبھی کو میں نے اس طرح سے بنا کے تیار کر رکھا ہے ادھر کڑائی پر ہم نے تیل گرم کو رکھا تھا اب وہ گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم فرائ کریں گے دیکھیں اب تیل گرم ہو چکا ہے ہم اس میں ایک ایک سموسہ ڈالتے ہوئے فرائ کر لیں گے دیکھیں اب یہ گولڈن برون ہو چکے ہی اب ہم اس کو نکال دیں گے دیکھیں یہ فلاور سموسہ بن کے تیار ہے اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو ہوم شیف روشنی کچن کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ باکس میں بتائیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں ب لوگ نکال دیں گے زیادر ب tryمان جب آپ کو ان شدו اور بھی fabricی پر کے بوافتر موسیقی